موسیقی موسیقی پاکستان سمیت دنیا بھر میں پرابن احتجاز کی حمایت کرتے ہیں ترجمان امریکی میکمہ خارشہ میتھیو میرد کی میڈیا ٹاک کہا حکمت پاکستان کو مظاہرین کے ساتھ نرمی برتی چاہیے ہم دشتگردی اور پور تشدد انتہا پسندی کی خلافت جنگ میں پاکستان کے ساتھ ہیں سیکھ رہنما کے قتل کی سازش پر بھارت کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں ستر ماہ بعد یہ ایک کمی آئی ہے تو ملک کے اندر عام آدمی غریب آدمی کا بوچ کم ہوگا درنوں نے یہ ملک میں ایک اہجانی کیفیت پیدا کر دی تھی اور ہر طرف افرت افری کا ساماتہ توڑ پھوڑ کر رہے تھے اور پولیس والا شہید ہوا رینجرز کے وہ شہید ہوئے قوم قوم مبارک ہو مہنگائی سترہ ماہ کی کم ترین سطح پر آ چکی وزیراعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاح سے خطاب کہا سرحدوں پر فوج کی مکمل گرفت سے سمگلنگ زیرو ہو چکی فائدہ مشید کو ہو رہا ہے چینی کی سمگلنگ روک کر برامت کی پانچ ارب ڈالرز کی آمدن ہوئی ہوگی روان برس ریکارڈ ریوینیو جمع کیا اب ہمیں ترقی کی طرق بڑھنا ہے پی ٹی آئی کی دھرنے کا مقصد ملک میں حیجانی کیفیت پیدا کرنا تھا دھرنے کے باعث ٹوک مارکیٹ ہزاروں پوائنٹس نیچے آئی احتجاج ختم ہوتے ہی مارکیٹ میں ایک لاکھ کا ریکارڈ بنا وزیراعظم کی یورپ کے لیے پی آئی کی پروازوں کی بحالی پر وزیر دفاع اور ٹیم کو مبارک بات کہا گزشتہ حکومت کے ایک وزیر نے پائلٹس کی جالی دگریوں کا بیان دے کر قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان کرایا بانی پی ٹی آئی احتجاج کے مزید سات مقدمات میں گرفتار تفتیشی ٹیم نے 28 ستمبر 5 اکتوبر اور 24 نومبر کے سات مقدمات میں گرفتاری ڈال دی ادھر ڈی چاک میں پورت تشدود احتجاج کرنے والوں کی یہ دکھیرہ تنگ پولیس نے بانی پی ٹی آئی بوشہ بی بی عمر ایوب سمیت چانمیں پی ٹی آئی رہنماؤں کے ورنگ گرفتاری حاصل کر لیے فیصل جاوید شیرفز المربط خالد خوچین اور شویب شاہین کے بھی ورنڈ چاری ہوئے سلمان اکنمراجہ، راوف حسن، شہران ترقی، عالی بخاری اور عامر مغل کے نام بھی شامل چیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کا احتجاج میں سیکنوں شہدتوں کے دعویوں سے اظہار لا تعلقی کہا ہمارے بارہ شہدہ ہیں سیکنوں شہدتوں کو کہنے والوں سے کوئی تعلق نہیں بانی کوچھ 26 نومبر کے واقعے قیل نہیں تھا ان کو رینجرس پولیس اور پی ٹی آئی کے بارہ شہدہ کا بتایا بانی نے اظہار افسوس کیا اور کہا کہ گوری جس طرف سے بھی چلی قابل مسمت ہے بانی پی ٹی آئی کا پیغام ہے احتجاج کا معاملہ پارلیمنٹ میں اٹھائیں ہمارے کسی سے مذاکرات نہیں ہو رہے نا الہ عمل کا اعلان بانی پی ٹی آئی خود کریں گے وقیل فیصل چودری بولے بانی نے بشرا بی بی اور علیہ من گنڈا فر دونوں کو خراج تحسین پیش کیا بانی پی ٹی آئی نے جوڈیشل کمیشن سے عمر عیوب اور شبلی فراز کو ہٹا دیا عمر عیوب کی جگہ بیڈیسٹر گوہر اور شبلی فراز کی جگہ سینیٹر علی زفر کو نامزد کرنے کی ہدایر پی ٹی آئی ذراعہ کے مطابق عمر عیوب اور شبلی فراز کو لیگل بیک گراؤنڈ نہ ہونے کی وجہ سے ہٹایا گیا نئی نامزدگیوں سے متعلق سپیکر اور جیئیمین سینٹ کو آگاہ کیا جائے گا چیئرمنٹ پیپلز پارٹی بلال بھوٹو کا پانی پر وفاق کے ساتھ جارہان انداز اپنانے کا فیصلہ بلال بھوٹو کی زیر صدارت رابطہ کمیٹی کا اجلاس موجودہ سیاسی چیلنجز سے نبٹنے کے لیے حکمت امنی پر خور بلال بھوٹو نے کمیٹی کے سیاسی جماعتوں سے رابطہ کرنے کی ہدایت کر دی چیئرمنٹ پیپلز پارٹی بلال بھوٹو سے گورنر کیپی فیصل کریم کنڈی کی مولاقات کمیشنر ہاؤس کو ہارٹ میں گرانٹ چرگے سے قیام امن کے لیے باتچیت پر بریفنگ دی پانچ دسمبر کو پشار میں اے پی سی سے متعلق آگاہ کیا ادھر بلال بھوٹو سے سینیٹر فیصل واؤڈا بھی ملے ملکی سیاسی صورت حال سے متعلق باتچیت کی گئی وزیراعظم شہباز شریف ون ووٹر سمیٹ میں شرکت کے لیے آس سعودی عرب جائیں گے وفاقی وزرہ بھی ساتھ ہوں گے شہباز شریف کی سعودی ولی اہت محمد بن سلمان اور دیگر عالمی راہنماؤں سے ملاقاتیں ہوں گی شہباز شریف کی زیر صدارت پاک سعودی تعلقات پر بھی اجلاس مختلف شعبوں میں تعاون کا جائزہ لیا گیا وزیراعظم کا منصوبوں کی پیشرفت پر اتمنان کا اظہار کہا باہمی تعاون کو مزید مصد دینے کے خواہش من ہے ملک کے مختلف شہروں میں انٹرنیٹ سست روی کا شکار انٹرنیٹ سرویسز میں تاتلی سے سارفین کو شدید پریشانی کا سامنا کئی شہروں میں انٹرنیٹ سست روی سے طلبہ اور ٹری لانسرز کے لیے مشکلات بڑھ گئیں مختلف موبائل ایپس کی سرویس بھی متاثر ہے ادھر وزیر مملکت آئی ٹی شیزہ فاطمی کا کہنا ہے کہ ملک میں انٹرنیٹ بند نہیں کیا گیا نہ ہی رفتار سست کی گئی موبائل انٹرنیٹ بھی سو فیسر چل رہا ہے تصاویر اور ویڈیوز کی ترسیل کا مسئلہ جلد حل کر دیا جائے گا اسلام آباد کے قوم اسمبلی کے تین حلقوں کے ٹیرمینل تبدیلی کا کیس الیکشن کمیشن 24 اکتوبر کو محفوظ کیا گیا فیصلہ آج سنائے گا الیکشن کمیشن نے جسیس طارق قحمود جھانگیری کے جگہ جسیس ریٹائٹ عبدالشاکور پراچہ کو الیکشن ٹیرمینل مقرر کیا تھا الیکشن کمیشن کے فیصلے کو پی ٹی آئی مریدوارو نے چالنج کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو موطل کر کے ریمانٹ پیک کیا تھا پاکستان میں پولیو وائرس کے مزید تین کیسز کی تصدیق ڈی آئی خان کراچی اور کشمور سے پولیو کیسز ریپورٹ ہوئے روانسال ملک میں پولیو کیسز کی تعداد انسٹھ ہو گئے کشمور سے روانسال پولیو کا پہلا کیس سامنے آیا ڈی آئی خان سے اب تک آٹھ پولیو کیسز ریپورٹ ہو چکے کراچی میں تین افراد پولیو کا شکار ہو چکے روانسال بلوچستان سے چھبیس خیبر پکتوخوا سے سولہ سندھ پندرہ اور پنجاب اور اسلام آباد سے ایک ایک کیس ریپورٹ ہوا